اے عرب سردار ہن انہ دے اندر بڑا تقبر پایا ہے انہ مامون آکے برا بھلاک ہے کیوں امام علی رضا نو اپنا ولیہ حد بنائے تن نہیں پتا اس خاندان نال ساڑے اچھے مراسم نہیں تن چاہی دا کوئی ہور ساڑے وچھو اپنا ولیہ حد بنائے اتنی تانو تنس اور اتنا نشانہ بنائے لیں جو اسے اپنے ہواری نال مشورہ کیتا جو انہاں بزرگاں تو میں کیوں سر چھڑا سکتا ہوں انہاں کیا تو کوئی انج کر کوئی ایک ایسا علمی مناظرہ کرا دے جس مناظرے دے اندر غیر اسلام علماء کٹھے ہوں امام علی رضا نو انہوں نے مناظرہ ہوئے اگر امام غالب آوے تو تیرے کو جواز آوے سی جو میں اتنا بڑا عالم اپنا ولیہ حد بنائے یہ شاید سارے بندے نہ سمجھن اور اگر خدا نہ خواستہ امام مغلوب ہوئے پھر تیرے کو ولیہ دی تو معذول کرن دا جواز آوے سی اس نے غیر اسلام علماء دعوتہ دیتیاں ایک غریب مومن سارا پروگرام سندہ پہا وہ بجدہ آیا مولا توڑے خلاف ایک پروگرام بن چکے دوڑدہ آیا نا بیچارے دا سانس پھولے ہویا پسینہ آیا ہویا مولا توڑے خلاف دربار اچھ ایک بڑا پلان بن چکے مولا فرمایا ہو کیا آدھے جی ہونے مامون تو ان بلیسی غیر اسلام علماء دے مناظرے وشتے مولا فرمایا مناظرہ میں کرنے پریشان تو کیوں کیوں ہونے آدھے مولا میں اس وجہ تو پریشانہ جو اوتہ تیاری کر کے حسن انہاں تو پہلے اطلاع ہو چکیے اچانک کاسے توڑے کولا ہوسی توڑی تیاری نہ ہوسی امام مسکرہ کے فرمایا بندہِ خدا حجتِ خدا نو نہ کسے کتاب دے مطالعہ دی ضرورت ہے نہ کسے مددگار دی مدد دی ضرورت ہے اطبت بڑا خجالت محسوس کرسی مامون بھی مستحواری بھی جدہ مناظرہ ہوسی اچھا جی ہو یا ہویا جو دس تھوڑا جہا وقت گزریا کہا سدایا امام نو پیغام پہنچائے امام فرمایا ہاں معمونہ دے اگر آنکھو اسا حاضر ورنہ تسا دربار تشریف لیاو میرے امام فرمایا میں حسب عبادہ وقت معینہ تے خود پہنچو ایسا جب لاغلی صبح جدہ غیر اسلام علماء جمہن دربار لوگانا کھچا کھچ بھرا ہویا ہا کیوں وہ کڑائی دے شریف مومنین اے دو میرے امام نے تیاری فرمائی تیاری دنداز بڑا پر لطفہ جتوار زین میرے نال آگئے انت میں اگلا جملہ پڑھا سارے سر چاو میرے پاسے ویکھو امام نے کیا فرمایا امام نے ایک جودہ سطو بنایا اس دے چند گھونٹ نوش فرمائی وات پورا لباس رسالت زیبتن فرمایا اللہ اکبر امام نبوت سر تے سجایا دوش تے ابائے رسالت رکھی ہاتھ تے چھ اصائے اسمت یار من کیوں نہیں آخن دی تو اجازت دیں دا جو دربار مامونچ دربار مامونچ میرا مولا علی رضا مسند نبوت دا اٹھوہ وارس ہو بہو محمد بن کے آیا ادھے پروگرام تہورا پروگرام سارے خاکت مل گئے جدہ اٹھوہ قمر امامت تلو ہویا پچھو نہیں بیکھنے ادھے میرے پاس سے بیکھنے صفہ منتشر ہویا صفہ ادھے پروگرام تہاں نا بھائی کوئی استقبال نہ ہو سی کوئی کچھ نہ ہو سی مگر جدہ اٹھوہ قمر امامت امامت تلو ہویا صفہ منتشر ہونیاں شروع ہویا ہر طرف تو مرحبا مرحبا یبن رسول اللہ دیاں صدائی بلند ہویا غیر اسلام علمات و نشستہ خالی ہویا مامون تو تخت خلافت چھٹ گیا او مومنوں کیسا عجیب منظر ہو سی جدہ اٹھوہ مسند نبوت نوارس بنفس نفیس تخت خلافت جلوہ فگن ہویا میرے امام نے اشارہ فرمایا سارے لوگ سارے لوگ بیٹھ گئے اور میرے امام علی مقام بھی تشریف فرما ہوئے مامون نے ایک رسمی روایتی تعرف کرایا ایک روایتی تعرف کرایا مولا دست زیادہ علماء یهودا عیسائی علماء آتش پرستا داہری ہے پھر انہوں میرے امام دا تعرف کرایا میرے ابن عم علی رزان ساڑے نبی دی شہفزادی دے فرزندن اولاد علی ہیں تھوڑا تعرف کرا انتو بعد علماء یهود نو دعوت دیتیس جو آؤ یہ آل محمد دے آل من کوئی تو ہڑے سوالات ہون وہ دست زیادہ علماء یهود اگے ودھے مومنین کرام انہیں چوجڑا سب تو بڑا ہا وہ اگے ود کیا دے اس نال میں کیا مناظرہ کرا جس دی زبان عربی میری عبرانی میں اس دی زبان جاندہ نہیں ہو میری زبان نہیں جاندہ جس کتاب دا او منن والا ہے قرآن او بھی عربی میں اسنو نہیں جاندہ جس تورات دا میں کائل ہاں ہوں عبرانی او عبرانی زبان نہیں جاندے اللہ اکبر میرے امام نے ارشاد فرمایا او عالم یهود اپنی جہالت دا اقرار ضرور کر مگر اپنی جہالت دی نسبت میں علی رضا دی طرف نہ دے اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی دے اٹھویں وارث دجڑہ حلیہ بیان فرمائے اون دا وارث میں علی رضا ہاں یانا ہاں عیسائی آلم اگے ودھیا انہا پیسے لے ہوں دیر سارے معمول کو وہ حلال کرنا چاہتے ہیں عیسائی اگے ودھیا آدھے جی یہودی علماء شکست کھا گئے ہیں میرے سوال دا جواب دیو مولا فرمایا تو پوچھا دے توڑا عیسائی نبوت اور انجیل دے متعلق کیا خیال ہے دوستو بڑے کن دھرکے سننا اس نے اپنی ذہنی پلیننگ کیتی ہے ہی پہلے اس دے مطابق اس دا سوال ہا آخر لگا توڑا عیسائی نبوت اور انجیل دے متعلق کیا خیال ہے میرے امام نے فوراں فرمایا میں اس عیسائی دے قائل ہاں جس اپنے ہواریاں نو آخری نبی دی نبوت دی خوشخبری سنائی ہائی اور میں اس انجیل دے قائل ہاں جس انجیل دے اندر آخری نبی دے اوصاف موجود ہیں ادھے سارا ذینی پروگرام خاکچ مل گیا چونکہ ادھا ذین تے یہاں نا جو امام فرمایسا میں عیسائی نبی مندہ انجیل نو بھی مندہ تے میں آکسا میں نا قرآن نو مندہ نا توڑے نبی نو مندہ آؤ اسے نبی نو جس نو تسا ہی مندے واسا ہی مندے جس انجیل دے تسا ہی قائل اسا ہی قائل آؤ اسے نبی دی نبوت اتفاق اور اسے انجیل تے متفق ہو جائیے مگر امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا اے عیسائی عالم میں تیری نفسیات تو اچھی طرح واقف ہاں میں اس عیسیٰ دا قائل جس اپنے ہواریاں نو آخری نبی دی بشارت سنائی ہائی اور میں اس انجیل دا قائل جس انجیل دے اندر آخری نبی دے اوصاف موجود ہیں جھوٹا بندہ جھوٹا بندہ ہمیشہ دعوے بدل دے وہ اپنے دعوے ج متردد ہویا آدھے خیر میں تا عیسیٰ نبی نہیں مندہ میں تا عیسیٰ نو اللہ مندہ سر چاو میری طرف دیکھو دعوے ج متردد ہویا میرے امام نے ارشاد فرمایا اے عیسائی عالم عیسیٰ بڑے بلند عظمت ہن بڑے اوصاف دے مالک ہن عیسیٰ اچ اک کو نقصہا عیسیٰ نماز نان پڑھ دے عیسیٰ روزے نان رکھ دے اپنی نشست و غصے نال کھڑا ہویا اہل دربار نو آدھے عیسیٰ دی طرف غلط نسبت دے رہے عیسیٰ سائم بن نہار ہن قائم بن لیل ہن ہر دن دے روزہ دار ہن دے ہن ہر رات عبادت خداج گزار دے ہن میرے امام مسکرا کے فرمایا اہل دربار اس قذاب اور اس چھوٹے تو پچھو ہونتا آدھا میں عیسیٰ نو اللہ مندہ ہون آدھا عیسیٰ ساری رات نماز پڑھ دے ہن اوہ کڑی ذات دے دی بارگاہ چیسا جبین نیاز جھکیں دے ہن اوہ ذات عیسیٰ دی بھی اللہ ہے پوری کائنات دی اللہ ہے یا رسول اللہ یا علی اللہ پاک سلامت رکھے آباد اور شاد رہو منظہرے میں اس تو زیادہ زور نہ لاسکدہ جبین چھ محرم پڑھے سمجھا گی جی تے اتنی میرا خیال ہے میرے اتنی آواز سارے حضرات تک پہنچ رہی ہے ایک آخری بات سنو بہت سارے بہت سارے مسائل ہور بھی ہوئے جناب شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ویون اخبار رضا دے اندر اشار مناظر درج فرمائے اے جنہیں پڑھے لکھیں نوجوانوں اے ٹرانسلیٹ ہو چکے ترجمہ ہو چکے اس کتاب دموطالعہ اپنے اٹھویں امام دے حالات زندگی پڑھنا پھر لطف فاصل کرنا کہ تیرا امام کس علم و عظمت دمالک ہاں ایک داہریہ کھڑا ہویا داہریہ داہریہ ہوں ہیں لا دین جو کسے دین و مذہب دے قائل نہیں ہوں دے اوہ دے مولا تُسا اتنے خوبصورت دلائل دتیں نہ عیسائی قائل نہ یہودی قائل اگر تُسا میرے سامنے کوئی روشن دلیل پیش فرماؤ میں تو ہڑے مذہب نو قبول کرن وستے تیار ہو سا میرے امام فرمایا تو پوچھ کیا پوچھنا چاہنے بڑا دلچسپ سوال پوچھے اس ادھے مولا کیا تو ہڑا اللہ اللہ کل شہن قدیر ہے کیوں وہ کڑائی دے مومنو اللہ قادر ہے نا سرکیں یہاں بنے آجے بھی نہیں حال آیا اللہ قادر ہے ہے نا دی قادر دا مطلب جو اللہ ہر کم کر سک دے مولا فرمایا اللہ ہر کم کرن دی طاقت رکھ دے تو پوچھنا کیا چاہنے آدھے کیا تو ہڑا اللہ اس ساری کائنات مرغی دے انڈج بند کر سک دے کیا تو ہڑا اللہ زمین آسمان اور وما فیہا مرغی دے انڈج بند کر سک دے میرے امام نے دو جواب فرمایا ہر بندہ اس تو لطف لے سی میرے امام فرمایا دہریہ میرے قریب آ قریب آیا حضرت نے فرمایا آسمان دو ایک اس آسمان دو ڈٹھا فرمایا ہون زمین دو دے اس زمین دو ڈٹھا فرمایا ہون مشرق دو ایک اس مشرق دو ڈٹھا فرمایا مغرب دو اس مغرب دو ڈٹھا حضرت فرمایا شمال دو اس شمال دو ڈٹھا فرمایا جنوب ان دے اس جنوب دو ڈٹھا جدہ چھے اطراف دکھا لیا فرمایا دہریہ اپنی اکھی بند کر اس اپنی اکھی بند کی تیا امام فرما انصاف نال دس اس شش اطراف جو کچھ تو ڈٹھا ہا وہ تیری اکھی دے اندر محفوظ ہے یا نہ ہا بندہ اچھے ذین دہا آدھے مولا سچی گا لے جو کچھ میں ڈٹھا ہا وہ سارا کچھ میری اکھی دے اندر محفوظ ہے میرے مولا فرمایا ساری اکھ کچھنا اکھ دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر اللہ نے پتلی خلق فرمائی رائی دے دانے دے برابر ایک پتلی ہے جس دے اندر اس سب کچھ محفوظ ہے آپ انصاف کر جڑا اللہ اس سب کچھ اس پتلی دے اندر بند کر سکتے اوہ اللہ پوری کائنات انڈچ بند نہیں کر سکتا لیکن لیکن اے جواب ہا نقد مسلن امام نے انحل فرمایا ارشاد فرمایا میرے ہتھچ کیا ہے آدھے تو آدھے ہتھچ لکڑی دا اسا ہے اسا سمجھ رہے ہو نا لکڑی دا ڈنڈا حضرت فرمایا ازراہی مثال حضرت نے فرمایا اے ہے لکڑی دا اسا تیرا پیشہ کیا ہے آدھے جی میں ہاں لکڑی دا کاری گر اے ہے لکڑی تو ہے لکڑی دا کاری گر حضرت فرمایا امام علی مقام نے فرمایا اس لکڑی تو اے میز بنا کے بکھا اس لکڑی دے ڈنڈے تو اے میز بنا آدھے مولا اس تو تو میز نہیں بندا حضرت فرمایا کیا تو کاری گر نہیں ہے اللہ اکبر جڑے گھر گئے انہوں نے دا تمہیں انہوں نے مدار نہیں جڑے میرے نالن آجی امام فرمایا کیا تو کاری گر نہیں ہے آدھے جی میں لکڑی دا کاری گر ہاں حضرت فرمایا میز بنا آدھے اس تو تو میز بند نہیں سکتا مولا فرمایا وجہ آدھے اس لکڑی دے مادہ چھ نقص ہے جو اس تو میز بنایا نہیں جا سکتا ورنہ میرے کاری گر ہونے چھ کوئی شک نہیں ہے امام نے فرمایا بس مسئلہ تحل ہو گیا انڈے دے مادہ چھ نقص ہے جو اس سے چھ کائنات سما نہیں سکتی ورنہ اللہ دے قادر ہونے چھ کوئی شک نہیں ہے او جڑا پہلا جملہ میں عرش کیتا ہا اپنی تقریر نو اپنی ساری گفتگونی ساخری جملے نال مربوط کرن وسطے میرے قبلہ انجام بخیر ہو سی اس بندے دا جیندہ امام اچھا ہو سی قیامت والے دن انجام بخیر ہو سی اس بندے دا جیندہ امام اچھا ہو سی بولو نا میرے نال جیندہ امام اچھا ہو سی اس دا انجام بھی اچھا ہو سی خدا نہ خواستہ اگر امام اچھا نہ ہو سی انجام بھی اچھا میں ساری تقریریں چھ کوشش کیتی ہے اپنے صاحبان دی خدمت ارز کرن دی جو قائنات تچکیا بارہ اچھا جیڑے اللہ تن عطا فرمائے ہاں جی وقت کوششیں کرنی ہے جو قیامت والے دن تیرا میرا حشر و نش بارہ نال ہوئے اگو اگو علی ہوئے پچھو حسن مجدبہ ہوئے بارویں سرکار ہوئے پچھو پچھو اسے لائنج اسے کتارج ساڑھا حشر و نش روئے وقت انجام بخیر ہوسی لیکن قیامت والے دن حشر و نش اس بندے دا بارہ نال ہوسی قیامت والے دن پھر آکسا قیامت والے دن حشر و نش بارہ نال اس بندے دا ہوسی جیندے دل لیچ حقیقی آل محمد دی محبت ہوسی جیندے دل لیچ حقیقی محبت ہوسی اوہ اپنے تہیں خوش نہ ہو یا بدہ ہوئے جو میں پاکہ نال وڑی محبت کر دا بلکہ اوہ گھراناوی آنکھے جو واقعاً اے میرا محب ہے میرا غلام ہے دعویٰ یک طرفہ قابل قبول نہیں ہے دعویٰ دونوں طرفہ قابل قبول ہے جدہ میں ہتھ اچھا کر کے آنکھاں جو میرا امام علی ہے مولا بھی فرمائے میں مندہ جو واقعاً تو میرا غلام ہے وطبات منویسی پوچھو ذرا سارے کیا میرے بارہ آئیمہ نے اپنے منن والیاں دے اوصاف بیان نہیں فرمائے اپنے منن والیاں دیاں علامتہ بیان نہیں فرمائے بارہ دے منن والے کون لوگ ہوں دے شام دا وفد آیا ہاں مولا دی خدمت نحنو شیعہ تو کا مولا سا تو آڑے شیعہ ہیں حضرت فرمایا من تا تو آڑے چاپنے شیعہ دی کائی علامت نظر نہیں آرہی معلوم ہویا شیعہ بنن وستے بھی کچھ علاماتن کچھ اوصافن ساری زندگی اپنی مرضی نال گزارے لباس اپنی مرضی دا حجامت اپنی مرضی دی پتر دی شادی اپنی مرضی دی مرنا اپنی مرضی دا پرنا اپنی مرضی دا ڈھول بھی وگائی ویندے ہجڑے بھی نچائی ویندے ساری رات بے حیائی دیا فلمہ بھی ویکھی ویندے ہون میرا خیال ہے تو آڑے میرے اگلے حالات تا نہیں رہ گئے اچھا چلو ٹھیک ہے میرے محترم سامین علیدہ شیعہ بنن وستے کم از کم ضروری ہے جو بندہ زندگی انہیں گزارے جو میں مولا علی فرمائے ٹھیک ہے نا جی میرے محترم سامین میں ایک تھوٹی جی تلخ بات اور کر کے مسائب دا ایک جملہ عرض کر کے میں اپنے برادر محترم نو وقت دیما میرے محترم سامین جو میں ایک بندہ آیا ہا امام دی خدمتیں چور عرض کیتی آئی جو مولا میں توہڑا منن والا حضرت فرمایا منن والے تو کوئی دلیل پیشکار جو میں پتہ لگے تو واقعی میرا منن والے اوزا کیا پیو میرا شیعہ دادا بھی میرا توہڑا محبہ لہذا میں تا جتی پشتی مومن ہوئے میں تا گھر مومن آدھے جمعہ ہون بھامے میں داڑی منائی ودہ ہم مچھاں ودھائی ودہ ہم ہون میرے ایمان ہی تا کوئی فرق نہیں ہوں دا مولا فرمایا ساڑھی شیعت خاندان دانا نہیں ہے ساڑھی شیعت سیرت تے کردار دانا ہے اے بھی بندہ پکا شیعہ آدھے مولا توہڑی شیعت دہ ایک ثبوت میرے کو لے مولا توہڑے پاکیزہ ہتھ چھ انار ہووے توسا میرے سامنے اس دے دو حصے چکرو تے آنکھو اے ادھا حلال تے اے ادھا حرام مولا میری شیعت دہ تقاضائیوں بن دے جسنو توہڑی سچی زبان حلالہ کہ اسنو میں ساری زندگی حلال سمجھا تو جسنو توہڑی مبارک زبان حرام آکھے اسنو میں ساری زندگی اپنے وستے حرام سمجھا ماشاءاللہ پورا شرمہارم گزاری بیٹھے ہو یہ ازاداری بہت بڑی محمت ہے جو اللہ نے اس قوم ننصیب فرمائی ہے کوئی بندہ کہ میری وجہ تو مجلس ہوں دی میری وجہ تو ازاداری ہوں دی تو میری وجہ تو جلوس ہوں دی تیری میری کوئی وجہ نہیں میرے قبلہ اس ذات دا احسان تسلیم کر جس نے تین حسین دی ازاداری دی نعمت عطا فرمائی ہے دا بارہ دن گزاری بیٹھے ہو چودہ دی رات چودہ محرم دی رات قبلہ کچھ محاسبہ بھی ضروری ہے جو اتنے وقت خرچ ہویا اتنے پیسے خرچ ہوئے ہاں جی اتنا ٹائم اتنا آرام سکون خرچ ہویا یارہ بارہ دن گزارن تو بعد آشور محرم الحرام تو میں کیا حاصل کیتے اس کربلا دے ذکر تو میں کیا حاصل کیتے میرے کردار میری صیرت دے اندر کوئی انقلاب کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہ پہلے بھی بے نماز ہنوی بے نماز پہلے بھی داڑی منہیں دا ہنوی داڑی منہیں دے پہلے بھی خمس کوئی نہ دیں دا ہنوی نہیں دیں دے پہلے بھی صدقات دا خیال کوئی نہ ہنوی کوئی نہیں پہلے بھی غرباء دے مساکین دے حقوق دا لحاظ کوئی نہ ہنوی کوئی نہ پھر اے ازاداری صرف اے رسمی تیرے روایتی ہو سی نہ رسمی روایتی ازادار نہ بن حسین ابن علی دا حقیقی ازادار بن تیری صیرت اور کردار دے اندر کربلا کوئی چینج لے آوے کوئی تیری صیرت اور کردار دے اندر نمائیت تبدیلی پیدا کرے میرے کربلا میرے محترم سامعین بس میں آخری بات آخری آخری کر کے دامنٹ تمزید گزاری بیٹھا بڑا خرچ ہوئے بڑا خرچ ہوئے دین لے تحفظ وسط حسین تے حسین دیا شریف بیڑا تھا اٹھاوی رجب مدینہ چھوڑے اٹھ زل حج بدھوئے احرام تروڑے لو محرم کربلا آئے ستمی محرم تلے کے دسمی محرم تک پانی بند دسمی محرم صحابہ مارے گے نوجوان مارے گے مہمان مارے گے بلاخر حسین مظلوم آپ بھج دے اوئے ذل جنہ تو لے گے پھر غریب دے لہن دی دے رہائی علی دیا شریف دیا دے خیام تے شام تے کوفہ دیا فوجہ تروڑ پئیان اللہ علیہ وآلہ نے کتاب اچھ لکھے جو کسے بندے پوچھا ہا کسے بندے پوچھا ہا جو مولا عورت سنف نازک کیوں ہیں عورت نو کیا ہوا دیں جو عورت سنف نازک ہیں میرے امام فرمایا چند مقامات ہیں جن این ممکن ہیں وہ اڑے مشکل مقامات ہیں این ممکن ہیں مستور مر جا اس سے چو پہلا مقامی ہے جدہ سخت زلزلہ آئے دوسرا مقام جدہ سرخ اور سیاہ توفان چل پوے آندھی آگیا ہے تیسرا مقام جدہ کہ شریف دے گھر نو اگ لگ جائے اور انہاں فرمایا چوتھا مقام این ممکن ہے عورت دی موت آ جائے جدہ کہ شریف دے گھر نو لٹن والے داخل ہوئے کہ جس بزرگ سید تو پچھا گیا ہا نا اس کربلا دسن تو بات اس کربلا دو مو کر کیا کیا ہائیو میری مظلومہ دادی کربلا تیرے اتے چارے مشکل موقع آیا ہاں غریبِ کربلا دی شہادت تو پات پہلے سخت زلزلہ آیا ہاں سرخ سیاہ آندھی چلی ہائی خیام نو بھالا چھوڑی ہانے لٹن والیاں بدماش فوجاں زہرادیاں دھیاں دے خیام بیچاوگی اج رکم علاللہ دنیا دے غم مچ نہ روو دردمندو دہمی دی رات بڑی مشکل ہائی دس می دے دن رات تو مشکل ہا آہ وقت سچی بات دس می دے دن بڑا مشکل ہا مگر یہرہ دی رات دس می دے دن تو مشکل ہائی کوئی شک نہیں یہرہ دی رات دس می دے دن تو مشکل ہائی اگلا جملہ آکھا یہرہ دی رات اتنی مشکل نہ ہی جتنا یہرہ محرم دے دن مشکل ہا میں تو پوچھ کیوں بھلا اس وستے جو دہمی دی ڈیگر لٹیاں علی دیاں دیاں ایدو بطول دیاں 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 چادرہ لٹیاں او دو رات دا پردہ آگئے جتنا یہرہ محرم دے دن چڑھے بطول دیاں دیاں دے ننگے سر نظر زوالتاں یا نجس لاش دفن کرے دے رہن دھپتے پیان رہن اولاد زہرہ دیاں لاشاں وقت اکمینے کچھ سواریاں لے آئے او سواریاں لے آئے جنہاں تے پلان کوئی نہ ہن جنہاں تے محمد کوئی نہ ہن او دردمندو سیدو مومنو ہن یہرہ محرم دے ڈھل دے زوال سچ پچھ دےو بطول دیاں دیاں دے شرات چادرہ بی بیاں ہن دی ارین سوار ہن دی ارین سوار کل ہی رہ گئی علی دی دھی نظرت یمینن و شمالا پہلے سجے ڈٹس وقت کبے ڈٹس وقت دکھاں دا ہک بھریا ہویا وین کی تس کہ دے گئے ہو میرے سوار کرنوالے کہ دے گیا میرا اکبر کہ دے گیا میرا عباس کیا وجہ اج میں کل ہی سوار پہ ہونیاں اوکھیاں سوار ہویاں نا لی دیاں دیاں کیوں مومنو اوکھیاں سوار ہویاں نا لی دیاں دیاں آؤ میرے نالاک ہو میری آقا زادی تجھو ایڈی اوکھی سوار ہوئی ہے تیرا سفر بھی بڑا لمبے کوفہ بنجنئیں شام بنجنئیں ہمیری آقا زادی ان یہ کوفہ تیں سوار ہو کے لگیا لیکن مقتل دے علماء لکھ دن کوئی زیادہ فاصلہ نہ ستر قدمہ دا فاصلہ ہا اگو بھرا دی مقتل آگئی ہے علی دیاں دیاں اٹھا دے وہاں دا انتظار نہیں کیتا کھڑے ہوئے اٹھتو لہ پئیے علی دی دھی اس جملے چھ بڑا در دے کھڑے ہوئے اٹھتو لتھیے علی دی دھی اکواری وات تاکساں کھڑے ہوئے اٹھتو لتھیے مومنو علی دی دھی بزرگ علماء پڑ دن اینجا اوکھی لتھیے عباس دا لہنہ بھولا چھوڑے غازی اوکھا لتھے بازو کوئی نہ بغیر بازو ماں دے سوار اوکھے لاندھے کوئی شک نہیں مگر عباس شاہ سوارا علی دا پترا گھوڑے تو لتھے گھوڑے تے چڑنا لہنہ جان دا ہا در دمندہ ہوئے علی دا پتر نہیں علی دی سکی دھیے گھوڑے تو نہیں کھڑے ہوئے اٹھتو لتھیے نہ اٹھا تے چڑنا جان دی آئی نہ اٹھا تو لانا جان دی آئی سچ پوچھ دیں ہاتھ ردھے ہوئے ہن ردھے ہوئے ہتھا نال کھڑے ہوئے اٹھتو جھن پئیے علی دی دھی بھرادی مقتلت پہلے سجے کھبے ڈٹھاس تے بھرادا لاشا ندر نہیں آیا سامنے ہکترٹے ہوئے تیران تے تلواری دا دھیر ندر آیا حیرانوں کے پوچھ دی آئی آہ انت الحسین میرا بھرا حسین توئے آہ انت ابن البطول میری ماں زہراد دل دچائد توئے جی تو حسین بول میرے نال میں آخری سلام وشتے آیا درد من لو ایک اور بڑا درد بھرا جملہ فرمائے جاڑا سیب لکھے جو بی بی خطاب کر کے فرمائے حسین بیمار ہو میں آہ بھینی تیرا علاج کرے حسین موسافر ہو میں آہ بھینی تیری واپسی دا انتظار کرے نا حسین میں ویک کے شام پھئی بھینی آہ تیرے ولن دی امید کوئی نہیں لیکن دردہ لے لوگ بیٹھے ہو ایک نفسیاتی فکرہ آدھا کوئی بھین ہوں میں دور دی وسدی تی جدہ انہوں پتہ لگے جو میرا بھرا دنیا تو چلا گیا ہے بھینی دی محبت دا طریقہ نہیں ہوں دا جو بھینی وڑی تیزی نال بھرا دے شہر آویں دیا اتفاق نال جنازہ قبرستان ٹور ونجے بھینی گھر نہیں ونجے سدھا قبرستان آویں دیا جڑے میت نال شریف لوگ آئے ودے ہوں دن تو جدہ بھینہ نو اوندہ وے دن آدھن یار دور ہٹ ونجوں اس مرن والے دی بھین آگی ایمینہ جی اللہ اکبر شریف لوگ آدھا دستورے لوگ دور ہٹ ونجے نہ ہر بھین بھرا نو رج رج مل دیئے اللہ گو آئی حسین دی بھین جدہ بھرا دی لاشتے آئیے شریف لوگ آدھا مجمع کوئی نہ کہیں پاسے اکبر دا قاتلہ کہیں پاسے غازی دا قاتلہ کہیں پاسے انو محمد دا قاتلہ لئینہ حسد آئین تانے دیکھے آدھن توڑا غازی کنگی ہے بھینہ جدہ بھرا مدین لاشتے آن دین بھینہ دی محبت دا پہلا طریقہ آئے آن دین ہر بھین اپنے دویں ہتھ و دین دیئے بھرا دے گلج پہن دیئے بھرا دے رخصار چم دیئے ایمینہ علی دیڈھی جدہ بھرا دی لاشتے آئیے چاندی آئیے جو میں بھی بھرا دے رخصار چم وین کر کے آ دی آئی حسین میں کی میں چم تیڑا گل موجود کھوئی بل فرض گل نہ ہووے ہر بھین بھرا دے سینہ چم دیئے علی دیڈھی آ دی آئی حسین میں چاندیام تیڑا سینہ چم مگر تیڑے سینے تے دشمند گھوڑے بھج گئے مل بی بی چاندی آئی جو بھرا دے ہتھ شم وین کر کے آ دی آئی کی میں چم تیڑے ہتھ ظالم دے ظلم دہ نشان بن گئے او درد مند مومن میں تو پوچھ کئی بھین جا چمی آئی یا کوئی نہ صاحبِ سمرات لکھے فَقَبْلَتْ مَوْزِ اَتْنْ وَاہِدًا علی دیڈھی بھرا دی ہک جا چمیے لمیوں قبل ہر رسول او جانا نہ محمد نہ اس چم سگیا ما زہرا نہ اس چم سگیے پوچھ کڑی جائے جڑی صرف بھین چمیے وادن جھک دی آئیے بھرا دیاں کٹیاں ہویاں رگاتیاں مو رکھے آئے کٹا ہویاں گال چم چم کے آدھیاں اے نانِ محمد دبو سئی اے بابِ علی دبو سئی اے امہ زہرا دبو سئی بس مک گئی میری پڑھائی آخری لفظ دعا دی ماں بھرا نو ملیاں علی دیاں دھیاں وچ سوارویاں مومنوں میں نہیں دا سگدا بھرا ماں تو باد کی میں سوار ہوں دیاں رہیاں جدا پہلے سواروں میں نہ کہیں پاسیو اکبر ہوویاں کہیں پاسیو غازی ہوویاں یارا محرم جدا سواروں دیاں اکبر کوئی نہ اکبر دا قاتلہ غازی کوئی نہ غازی دا قاتلہ اللہ جانے کی میں سواروں دیاں رہیاں ہو گئیاں سوار آخر تھے ایک ماسومہ رہ گئی ہے اے لائین ٹردہ ٹردہ قریب آئے آدھے ماسومہ تے شام نہیں منجنا بی بی آدھے اے نئی میں ابو زرد دھیوانگ اے تھا ہی بیٹھی را ساں جدا کوئی مسافرہ اسی میں آکسا میڈے بابے نو دفن چھکا میڈے بابے نو دفن آیا کہیں نہیں مومن او اس ظالم اپنا ظلم بھرا ہاتھ بلنگ کی تے حسین دھی دھی زمین تے جھن پئیے بی بی دوین آئے چاچا غازیاں دھی تازیاں نے فائز دردمندوں کی میں ارز کراں کی میں سواروں یا علیدیاں دھیاں میرے ذاکر بھرا تپڑ دیں جو ہکے کوئین دی اجازت ملی آئی ہے جہاں تک میرا مطالعہ اللہ گوائی اس میں لیتائیں علیدیاں دھیاں بھرا دلاشا نہیں چھوڑیاں حسینؑ جھتا ہی کپڑے آ دے رنگ بدل نہیں گئے بی بی آ دے آگاں یہوں میں آبے کے آتریاں بھیڑا اجڑیں گے حلالانت اللہ ہے